ہماری حیثیت کا اندازہ تم کیا لگاؤگے غالب ہم وہ ہیں جو 128 سالوں کے بعد کرکٹ کو اولمپک میں شامل کروا دیتے ہیں اگر ویرات کولی کے کوئی فان یہ کہتے ہوئے آپ کو بل جائیں تو اس بات کو لے کر حیران مت ہوئے گا کیونکہ اولمپک کمیٹی کی طرف سے جس طرح کی باتیں کہی گئیں جب وہ 128 سال بعد کرکٹ کو شامل کر رہے تھے تب ویرات کولی کا جو ذکر ہوا جو باتیں کہیں گے اس کے بعد ہی چرچہ تیز ہو گئے کیا ویرات کولی کی popularity اتنی زیادہ بڑی ہے کہ وہ کرکٹ جو دنیا کے دس بارہ دیشوں میں کھیلا جاتا ہے اسے اولمپک کمیٹی شامل کرنے کو تیار ہے I mean that's great moment for all کرکٹ فانس کی لوس انجلیس اولمپک دو ہزار اٹھائیس میں کرکٹ کھیلا جائے گا حال فلحال میں ہم سب نے دیکھا کہ چین میں ایشین گیمز ہوا انڈیا کا جلوہ جو تھا وہاں جلال تھا اور ہماری ٹیم وہاں گئی ہماری ٹیم نے شاندار پردرشن کیا لیکن فلحال جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ دوہزار اٹھائیس میں کرکٹ کو بھی شامل کر جائے گا اور جب یہ سب شامل کر جا رہا تھا تو صرف ایک شخص کا ذکر ہوا جس کا نام تھا ویرات کولی کہا گیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ویرات کولی جن کے تین سو چالیس ملین فالوور ہیں وہ امریکہ کے تمام جو بڑے بڑے سیلیبرٹی ہیں جس میں لیبرو ٹوم بریڈی ٹائگر ورڈ ان سب سے زیادہ ہیں ہاں یہ باتیں کہیں گئی وہاں پر اور ویرات کی فالوورز کا ذکر کیا گیا ویرات کی پاپولیریٹی کا ذکر کیا گیا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے ویرات کولی کو لے کر یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے تین سو چالیس ملین فالوور ہیں ویرات فیلال دنیا بھر میں جتنے بھی اثلیٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ فالو کیا جانے والے اثلیٹس میں تین نمبر پر ہیں ای تنگ نمبر ون پر رونالڈو ہوں گے دو پر میسی ہوں گے تین پر ویرات ہے وہ کہتے ہیں کہ ویرات کی فین فالوئنگ جو ہے وہ امریکہ کے تین بڑے سٹار لیبرون جیمز ٹوم بریڈی اور ٹائگر ووڈ سے کہیں زیادہ آگے یہ تبان چیزیں جو ہیں یہ ووٹنگ کے دوران کہیں گئیں دراصل بومبائی میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی میں کرکٹ کو شامل کرنی کو لے کر ووٹنگ کروائی گئی تھی اور اس میں جتنی بھی میمبرز تھے سب نے کرکٹ کے سمرتن میں ووٹ دیا سوائے دو لوگوں کے اور اس کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ کرکٹ کو اب ہم اولمپک میں شامل کریں گے کیونکہ آخری بار کرکٹ 1900 میں کھیلا گیا تھا اولمپک اس کے بعد سے گائب رہا اور 2028 میں ہوگا سو یہ 128 سال کا فاصلہ ہے پیریس اولمپک لاسٹ ٹائم تھا جب کرکٹ ماچ کھیلا گیا تھا فرانس اور انگلینڈ کے بیش میں انگلینڈ تب بھی کھیلتی تھی تب ہم آزاد نہیں تھے تو انڈیا پاکستان جیسی ٹیموں کا کوئی نام اور نشان نہیں تھا لیکن آپ تو جلوہ جو ہے وہ جلال ہے اور کیا ہم مان سکتے یار اولمپک میں ہمارا ایک میڈل پککا ہو گیا ہاں یار مطلب ایک تو پککا ہے آپ پاکستانی کہیں گے ہم گھانس شیلنے جا رہے ہیں ہم شری لنکا والے کہیں گے بانگلدیش بابو آپ بھی جیسے تو لیکن گولڈ سلور برانج میں ایک تو ہمیں ملے گا بس وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارا پککا ہو گیا نہ سکرکٹ بلکہ کرکٹ کے علاوہ بھی پانچ گیم ایسے ہیں جنہیں شامل کیا گیا جس میں بیس بول سوفٹ بول فلاک فوٹ بول سکواش اور لیکروش اور انٹرنیشنل کمیٹی کی طرف سے سنگیت جو ہیں وہ پہلے ہی مل گئے تھے تیرہ اکٹوبر کو اس پرستاو کو شامل کیا گیا تھا کرکٹ کو شامل کیا جائے اور اب آئی سی سی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کاؤنسلنگ جو ہے وہ دوہزار اٹھائیس میں وہاں کھیلنے تو جاہی رہا ہے لیکن اولمپک کمیٹی کے ہم پرمانیٹ ممبر بننے کی بھی تمنہ رکھتے ہیں اچھی بات ہے کرکٹ کا پرچار پرسار ہو رہا ہے اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پیرس اولمپک وہ باش تھا جس میں 1900 میں فرانس اور انگلین کی ٹیم گئی تھی ایک ٹیسٹ میچ کھلا گیا تھا حالانکہ اس بار ٹیسٹ میچ نہیں ہوگا اس بار جب دوہزار اٹھائیس میں ہم جائیں گے تو ٹی ٹوینٹی میچز جو ہیں وہ وہاں دیکھنے کو ملیں گے کھیلنے کو ملیں گے اور لیکن فرانس کی ٹیم پھر کبھی کرکٹ کھیلتی نظر نہیں ہے یہ ملے تھوڑا شاکہ نہیں کیونکہ انگلین کی ٹیم کھیلتی ہے اور اسٹریلیا کی ٹیم کھیلتی ہے فرانس کی ٹیم میں کرکٹ نہیں ہے بہت وہ ماچ فرانس کی ٹیم نے کھیلا تھا پیریس اولمپک میں کومن ویلز گیمز میں بھی 1998 اور 2022 میں کرکٹ کو شامل کیا گیا ایشن گیمز میں بھی 2010 2014 اور 2023 میں کرکٹ کو جگہ جو ہے وہ وہاں مل گئی تھی لیکن سوشل میڈیا کی اس دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرکٹ کی پرتی رجحان جو ہے بڑھا ہے کرکٹ میں اچھلی پیسہ بڑھا ہے بہت سارا پیسہ آیا اور اس پیسے کا اثر یہ رہا ہے کہ مارکٹنگ بڑی ہے ریچ بڑی ہے دنیا بھر میں گلوبل ہوئے ہیں اس کے بعد پاپلیریٹی بڑی ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کا انولمنٹ ہے 2030 میں ابھی ایشن گیمز میں انڈیا کی ویمن اور من دونوں کرکٹ ٹیم نے زبردست پرفارمنس کی لیکن میرے لیے بڑی حرانی کی بات ہے انڈیا سے دو لوگ ایسے ہیں جن کا انٹرنیشنلی جلوہ بہت زبردست ہے ایک آپ کے شاروخ خان صاحب جب وہ باہر جاتے ہیں تو انہیں کہا تھا بگیسٹ مووی سٹار بگیسٹ ایور سٹار سب سے بڑا سٹار سب سے رئی سٹار اور دوسرے کرکٹ میں ہمارے ویراد کولی صاحب وردہ کرکٹ میں کتنے بڑے بڑے پلیئر ہوئے انڈیا میں کپل پاجی ہوئے ہیں سچین پاجی ہوئے ہیں راحل روڑ گانگولی پاکستان میں زمام میاداد امران خان ویویان ریچرڈ ویسٹ انڈیز تمام بڑے بڑے دگج ہوئے ہیں اسٹریلیا میں کتنے بڑے بڑے پلیئر ہوئے ہیں لیکن ان سارے کھلاڑیوں کی پاپلیارٹی ایک تارہ ویراد کولی کی پاپلیارٹی سوشل میڈیا میں اگر آپ کے پاس نمبر ہے سو اس نمبر کا امپاکٹ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوس اینجلیس میں دوہزار اٹھائیس میں جب میچز ہوں گے تو اس میں کرکٹ شامل ہوگا اور ہم بھی پراؤڈ ہے سب کچھ اور سب سے بڑی بات یہی کہ تی ٹوینٹی میچز تو ہوں گے بہت سارے اور بھی گیمز ہوں گے لیکن وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ نکولو ان کا نام ہے نکولو کیمپیونی جنہوں نے کہا کہ میرے دوست ویرات کولی ہیں جن کے تین سو چالیس ملین فالوورز ہیں